بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پنجاب میں سترہ جولائے کو جو الیکشنز ہونا ہے بیس حلقوں پہ یہ جو زمنی انتخاب ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان مسلمی نواز کے لیے ڈو اور ڈائے جیسی سچویشن ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹیو ہے جو ان کا بیانیاں ہے اس حکومت کے خلاف وہ اس کو عوام کی ریفرینڈم کے طور پر دیکھ رہے ہیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو یہ یقین ہے کہ عوام جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت جیسے کہ ہر جلسے میں عمران خان صاحب نام دیتے ہیں اس حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہہ کر کہ ان کے خلاف اپنا اعلان کریں گے اپنی رائے دیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو مکمل یقین ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اداروں کے ساتھ پولیس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے بھرپور دھاندلی کا پلان بھی بنا چکی ہے ان فیکٹ کل ہی پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ لہور ہائی کورٹ میں ان انتخابات میں قبل از وقت دھاندلی کے حوالے سے ان سے رجوع کریں گے اور ایک طرف دھاندلی کا یقین ہے دوسری طرف اپنے الیکشن جیتنے کا بھی یقین ہے لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں عوام کے سامنے کیونکہ پی ایم ایل این کے جلسے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے بھی ہیں یہ الیکشن کیمپین چل رہی ہے ایسے میں یہ جو الزمات ایک دوسرے پر لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں جو اداروں کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں آخر کہیں ان کا کوئی انجام بھی ہے یا نہیں ان کا منطق کی انجام اگر ہے تو وہ کیا ہے آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میری نیوٹرلز سے کوئی لڑائی نہیں ہے اگر میں نیوٹرلز کو کمزور کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دشمن کو مضبوط کرنا ہوگا میں ہرگز یہ نہیں کرنا چاہتا کل ہی ان کا ایک بیان آیا تھا کہ انہوں نے نمبرز ان بلوک کر دیئے ہیں اور وہ الیکشنز کو لے کر ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں آج پھر دوبارہ کہا کہ نیوٹرلز سے میں بات کروں گا تو میرا ایک ہی موقف ہوگا ایک ہی چیز پر ہم بات کریں گے اور وہ الیکشنز ہوں گے پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے خاص طور سے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں آج انہوں نے دوبارہ سے اعلان کیا کہ میں نے کوئی ریڈ لائن کروس نہیں کی ہے بتائیں کون سی ریڈ لائن جو ہے وہ میں نے عبور کی ہے یہ سوال وہ بار بار کر رہے ہیں آج ان فاکٹ ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ہے پتن ایک ارگنائزیشن ہے ان کی طرف سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ای وی ایم کا استعمال ہوتا تو ون سکسٹی تھری جو رگنگ کے طریقے ہیں اس میں سے ایک سو تیس جو تھے وہ دور کیے جا سکتے ہیں اب اسی کو لے کر سابق وزیراعظم عمران خان نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پتن کی اس رپورٹ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ شرمناک حد تک متعصب اور کنٹرول الیکشن کمیشن کی طرح ان دو مجرم مافیا خاندانوں نے ای وی ایمز کی مخالفت کیوں کی ان الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے پاکستان میں دھاندلی کے ایک سو تریسٹھ طریقوں میں سے ایک سو تیس سے چھٹکارہ پایا جا سکتا تھا ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے ڈر ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں جنہوں نے برسوں کی ریاضت سے دھاندلی کے فن میں اوجے کمال تک مہارت حاصل کی ہے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتی ہیں نہ ہی ہماری مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اسی پر بات کریں گے مہمانوں کا تعرف آپ سے کروا دوں عمر سرفراس شیما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحلیق انصاف کے سینئر رہنمہ اور سابق گورنر پنجاب سینیٹر مولا بخش چانگیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنمہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سرورباری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سربراہ فافن کے بہت شکریہ آپ تینوں کا میں ذرا سرورباری صاحب آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گی یہ ریپورٹ پہلے تو ہی بتائیے کہ آپ کس حد تک اس سے گری کرتے ہیں کہ اگر 163 پول رگنگ مینز ہیں ذرائع ہیں طریقے ہیں تو کیا واقعی صرف ایوین کے استعمال سے 130 یعنی تقریباً 80 فیصل سے چھٹکارہ پایا جا سکتا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریپورٹ ہماری تنظیم نے ترکیاتی تنظیم نے تیار کی ہے میں خود ابھی حالی میں جتنے بھی جگہوں پر زمنی انتخابت ہو رہے ہیں وہاں کا ہم نے وزٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو سندھ میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے ہیں بلوچستان کی لوکل گورنمنٹ الیکشن اس سے پہلے خیبر پختونکہ کے جو مقامی انتخابات اور جتنے بھی پچھلے الیکشن ہوئے ہیں اس کی اوپر جو ریپورٹیں آتے رہی ہیں یا الیکشن کمیشن کے سابقہ سیکٹری صاحب نے دو سیکٹری ہیں سابقہ انہوں نے ریپورٹیں لکھی ہیں اس کی بنیاد پر اور جو فیلڈ میں لوگوں کے اپنے تجربات ہیں اس کی بنیاد پر ہم نے فیلحال ایک سو تریسٹھ جو مینز ہیں الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے اور دوہوں کی جو زیادہ نویل ہے یعنی کہ فری نیس آف الیکشن کی بات ہے اس کے بارے میں یہ ہم نے ریپورٹ کل پریس ریلیز ہم نے جاری کی تھی ہمارے پاس ایک سو تریسٹھ لسٹ موجود ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم اس کو شیئر کرنے کو تیار ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ سب سے پہلی بات جو ایک سو تریسٹھ طریقے ہیں اس میں سے تقریباً چھبیس تو وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اوپر کے لیبل پر جو فیصلے ہوتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے چیف کون ہوں گے ان کے میمبران کون ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے کیر ٹیکر پرائیم نیسٹر کون ہوگا چیف منیسٹر کون ہوگا یہ سارے جو اوپر کے لیبل پر جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ڈی لیمیٹیشن ہے الیکٹورل رول ہے ان کی اپٹریٹنگ ہے یہ تمام ڈیویلمنٹ پروجیکٹس کیا ہوں گے کس طرح کے ہم منصوبے لے کے آئیں جس سے ہمارا ووٹ بینک مضبوط ہوگا جیسے پہلے بینظر انکم سپورٹ پرگرام تھا اس کے بعد حساس پرگرام آگیا تو اس طرح کے بہت سارے جو چیزیں ہیں جو اوپر کے لیبل پر ہوتی ہے وہ ساری بنیادی طور پر کوئی عوام کی فلاہ کے لیے نہیں کیا جاتے وہ ایک بائی پروڈیکٹ ہوتا ہے کہ عوام کا اس میں فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے پولیٹیکل پرپس ہوتا ہے چلے اس کو مان لیتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو ہے یہ چھبیس قسم کے چھبیس قسم کے طریقے ہیں جو انٹر الیکشنز پیریڈ میں ہوتے ہیں یعنی کہ پانچ سالوں میں مسلسل ہوتے رہتے ہیں اور ان کا کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے پرپیچل اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور جو پری پول سیچویشن ہے اس میں کوئی ففٹی پلس ہے اور پولنگ والے دن سیونٹی سے بھی زیادہ مایکرو لیبل پر جو دہنڈی کی جاتی ہے وہ طریقے نکال جاتے ہیں اور گیارہ طریقے ہیں جو الیکشن کے ریزلٹ آنونس ہونے کے بعد جو فرق فرق طریقے جیسے پیٹیشنز کے لیے جو ہے ٹریبنل بنائے جاتے ہیں وہ کون ٹریبنل میں کون ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے فیصلے کیا جاتے ہیں وہ سارے جو سامان ہوتا ہے الیکشن کا اس کو سٹور کرنے کی بات ہے کہ وہ کس طرح سٹور کیا جانا چاہیے یہ کہاں پہ ہونا چاہیے یہ ساری طریقے ہم نے جو ہے وہ بہت محنت اور ایک ریزی کے ساتھ ان کو اکٹھا کیا ابھی اور بھی طریقے ہمارے سامنے نکل کے آ رہے ہیں جو ابھی زمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر جو بہت سارے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی طرف سے تو بنیادی طور پر ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ سے زیادہ جو یہ ایک سو تریسر چیزیں ہیں اگر ای وی ایم کا استعمال ہو تو یہ جو ایکسپرٹ ہو چکی ہے فیلڈ میں کہ الیکشنز کو جو ہے کس طرح ہم نے جیت رہے ہیں اپنے پولنگ اسٹیشن پر وہ ای وی ایم کی استعمال سے ختم ہو سکتے ہیں اور ایران نے ابھی حال ہی میں ای ایم کا استعمال شروع کیا ہے اس پر میں آتی ہوں دوبارہ یہ بیس حلکوں کے حوالے سے بھی خاص طور سے بات کریں گے پہلے پہلے ذرا چانڈیو سام آپ کا موقع جاننے ہو پھر میں چیما صاحب کی طرف جاتی ہوں پہلے تو بتائیے کہ اب یہ جو بیس حلکوں کا انتخاب ہے یہ ایک طریقے سے آپ ایمران خان صاحب کے جلسوں کو دیکھیں یا مریم صاحبہ جو جلسے کر رہی ہیں وہ پچھلی حکومت کے خلاف ہیں ایمران خان صاحب ایمپورٹڈ حکومت کہہ کے ایک نیریٹیو اپنا بیان کر رہے ہیں سازش کا نیریٹیو جو ہے وہ بتا رہے ہیں اب یہ اس طرح سے بنا دیا ہے کہ جیسے کوئی حق و باطل کا مارکہ ہے جیسے ایمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ثابت کر دے گی عوام کہ ہم ایمپورٹڈ حکومت کو یا سازش سے آئے ہوئے لوگوں کو نہیں مانتے اب آپ نے بات سنی سرور باری صاحب کی بھی اب یہ جو بیس حلکے ہیں یہاں کے جو کیانڈیڈیٹس ہیں اپوزشن کے یا پی ٹی آئی کے کیانڈیڈیٹس تو اس پوزشن میں نہیں ہیں وہ انڈیویجنل لیول پہ کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہوں گے لیکن وسائل یا حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے سو اگر ابھی سے ان پر اتنا بڑا سوالیاں نشان کھڑا ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں مسائل نہیں پیدا ہوں گے امران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کیا وہ کل لہور ہائی کورٹ میں اسی زمن میں جائیں گے بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی انتخاب ایسے نہیں ہوئے جن پہ تنقید نہیں ہوئی ہو جن کی نتائج کو بڑی شرافت کے ساتھ تسلیم کر لیا گیا ہو یا جن میں دھاندلی کے ثبوت فرام نہ کر کیے جا سکے ہو ایسی ایک بھی الیکشن نہیں ہے ہر انتخاب میں پاکستان میں وجہ یہاں پاکستان میں سیاسی جمہوری کلچر نے اپنی پاؤں مضبوط نہیں کیے یہاں وہ رواج ہی نہیں پڑے جو جمہوری سسٹم کے لئے ضروری ہو تو اس غلطیوں کی وجہ سے ناہلیوں کی وجہ سے ساتھشیوں کی وجہ سے یہاں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکی تو کوئی بھی انتخاب غلطیوں سے پاکستان نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کا خان صاحب کا جس کو کہتے ہیں بیانیا بیانیا وہ بیانیا اب لوگ سمجھ چکے ہیں اب جب تک خود نے کہا کہ انگلی اٹھے گی تب ٹھیک تھا جب خود نے ٹیلی ویزنوں پہ حملے کیے تب ٹھیک تھا جب پرائم نسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا تب ٹھیک تھا جب ڈی آئی جی کی ستہ کے ایک سندھ کے افسر کو راستوں میں اسلام آباد میں گسیٹ رہے تھے جنیدیو صاحب کو تب ٹھیک تھا اب سب خلط ہے ایسا نہیں ہوگا نا لوگ سمجھتے ہیں بیانیا کو دوسری بات تازہ بیان نہیں ہے ابھی ابھی آئی ہے ابھی خبر آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ روزانہ آپ ان کے بیان کو پڑھیں آج کہیں گے نیوٹرل درست ہیں نیوٹرل بہت اچھے ہیں نیوٹرل سے شکایت نہیں ہے پھر کل سنو گے میں کہتا ہوں نیوٹرل کو ٹھیک ہو جانا چاہیے نیوٹرل ٹھیک نہیں ہوئے تو یہ ہو جائے گا پھر کہتے ہیں نیوٹر بھائی آپ نیوٹرل کو ایمید بھی دیتے ہو نیوٹرل کو مان رہے بھی نیوٹرل کے کردار کو تسلیم بھی کر رہے ہو نیوٹرل سے علم کیسے ہو جانا کیا آپ پیداواری آپ پیداوار ہی نیوٹرل ہو آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ کی کوئی سیاست نہیں ہے آپ قبول کریں ہاں نوجوان تھے نوجوان تھے شخصیت تھے کرکیٹر کے حوالے سے ایک ہیرو تھے پاکستان کے لوگوں میں آپ کو کا شش نظر آئی میں خود کہہ رہا ہوں ہمیں امید تھی کہ پیپلز پارٹی نولیگ کی موجودگی میں ایک پارٹی آئے گی جو ایک نئی بات کو دکھائے گی اور لوگوں کو امید بنے گی اور ان پارٹی میں جو غلطی آئے وہ ٹھیک ہوگی لیکن بدقسمتی سے میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں انہوں نے ریاستی انتظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے ریاست کے نظام میں نہیں چیزیں متعذف کر آئی گئی ہیں ریاستی نظام کو چلنے بھی کسی اور طریقے سے اس کا مطلب سنوے ایک ہے میں ہوں تو سب ہے میں ہوں تو سب ہے اب یہ کہہ رہے ہیں حق و باطل کی جو ابھی آپ نے بات کی یہ کون لائیا ہے اس ملک میں انفورشنیٹلی یہ بات رہتی آپ سننے ذرا یہ جملہ ایک جملہ ایک جملہ جی جی مکمل کریں ایک جملہ ہمارا سادیا بی بی سادیا بی بی ایک جملہ صرف جی جی بات ختم یہ کون سے رینما ہے جو پاکستان میں سیاسی جنگ کو حق و باطل کفر اسلام کی جنگ کر کے پیش کیا ہے سوائے خان صاحب کے کوئی نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی نے اپنی اختلاف اپنی سیاسی جنگ کو ایسے نہیں کہا کہ یہ اسلام کی جنگ ہے بدقسمتی سے جن کو اسلام کا پتا نہیں ہے انہوں نے اسلام کو یہاں جو استعمال کیا ہے انہوں نے تبہی کر دیا اس ملک کی چھلے یہ بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ جی مذہب کو اور ان چیزوں کو لے کر نہیں آنا چاہے سیاست میں آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو نظریہ جس کو کہا جاتا ہے وہ نظریہ بھی ہر دور میں تبدیل ہوتا رہتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ عمر چیما صاحب یہ فرمائے گا کہ آج اس طریقے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نیوٹرل سے بات کرنے کو تیار ہوں ان کو میں کمزور بلکل نہیں کرنا چاہتا لیکن بات صرف اور صرف الیکشن کے ٹاپک پر کروں گا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی مجھے جس نے گرفتار کرنا ہے وہ بھی کر لیں گرفتاری سے نہیں ڈرتا لیکن اس سے ابھی ابھی یہ بیان آیا لیکن آج صبح ہی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ پی ڈی ایم جنہوں نے مہارت حاصل کر لیے دھاندلی میں وہ تو چلیں دھاندلی کریں گے ہی کریں گے وہ آزاد اور منصفانہ انتخابات نہیں چاہتی ہیں لیکن ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی لکھ دیا انہوں نے کہا کہ ہماری مقتدرہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات نہیں چاہتے ہیں تو یہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو الزام ہے اگین فوج بار بار کہتی ہے کہ ہمیں مت لے کر آئیں آپ سیاست میں مت گھسیٹیں جی شکریہ سادیا دیکھیں جس طرح بھی چانڈیو صاحب بات کر رہے تھے اور ان کی گفتگو سن کے تو آپ بلکل چیز واضح سامنے نظر آگی ایک جماعت کے نمائندے جو پچھلے پچاس سال سے اس ملک میں حکومت کر رہی ہے اگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہر الیکشن جو ہے وہ بلکل اس کے اوپر سوالات بھی اٹھتے رہے اور یہ خود جو ہے دھاندری کے اوپر یہ لوگ خود بھی شور مچاتے رہے اور انظامات بھی لگاتے رہے لیکن ان کو بارہا ان کو موقع ملے اقتدار میں آنے کا تو ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں نہیں الیکٹورل ریفارم کر سکے اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ کو یاد ہے اسی اور نوے کی دہائی کے اندر تو انہوں نے جو میوزیکل چیئر انہوں نے سٹارٹ کی بھی تھی کہ آپس میں بندر بانٹ کر کے کہ ایک دوسرے پر انظامات بھی لگاتے تھے اور باریاں لگائیں تھی اقتدار کی اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو امید تھی کہ امیران خان ان دو دماعتوں کے ہوتے ہوئے تیسری جماعت آگے کچھ کرے گی یہ امید نہیں تھی یہ خوف زیادہ وقت ہے یہ اس خوف کی وجہ سے انہوں نے جو وہ چارٹر آف ڈیکوائٹی جو سی او ڈی جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی یہ کہتے ہیں جو سائن کیا تھا وہ امیران خان کے خوف میں کیا تھا اس تیسری قوت کے کیونکہ اس نے آکے عوام کو جو سیاسی شعور دیا یہ کس طرح سے جو ہے آپس میں جو ہے بندربان کر رہے ہیں چوری اپنی بچانے جب بھی اقتدار میں آتے تھے اب اپنی چوری بچانے کے لیے ہی اقدامات ہوتے رہے تو یہ بجائے اس کے کہ جو عملی طور پر اصلاحات کرنے کی ضرورت تھی جو جوڈیشل اور الیکٹرول ریفارمز کرنے کی ضرورت تھی جو باقی جو ریفارمز انہوں نے اداروں کو بھی کرپٹ کیا اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی مجبور کر گیا کہ اگر انہوں نے اگر نوکری کرنی ہے تو ان کو بھی اسی نظام کا حصہ بننا پڑے گا جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں گے کہ ادارے جو ہیں وہ اندر سے سارے ہمارے کھوکلے ہو چکے ہیں نظام پورا جو ہے وہ بلکل کھوکلہ ہو گیا اور جب بھی کوئی اگر کوئی اگر بات تو ہی سارے کرتے ہیں پارلیمان کی بالا دستی جمہوریت کے بڑے دعوے دار یہ بنتے ہیں اور جو جمہوریت کا حال انہوں نے کیا یہ پسلے دو ماہ کے اندر وہ آپ کے سامنے گزارش یہ ہے کہ ٹھیک کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ الیکٹورل ریفارمز نہیں لائے لیکن مجھے بتائیں اس میں نیوٹرلز کا کیا کردار ہے جو پریٹ و کرنسٹ اپوشمنٹ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں خوف ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے آزاد فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ایلیکشنز دیکھیں پسلے آپ کے سامنے پسلے جب سے یہ بیس حلقوں کے اندر پنجاب کے الیکشن اناؤنس ہوا ہے اس کے بعد سے ہر روز ہمارے نمائندے ہمارے جو کینڈیٹس ہیں ہمارے جو آفس بیررز ہیں پارٹی کے وہ ہر روزانہ کی بنیاد کے پر کمپلینشل الیکشن کمیشن نے فائل کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اور باقی جو ادارے ہیں کہ آبیسلی تمام ادارے جو ہیں ان کا ان سے ہم ان کو ہم جو ہے ایک سپیکٹ یہی کرتے ہیں ہونا تو یہ صحیح ہے کہ وہ سارے جو ہے ایز ای نیوٹل اپنا کردار ادا کریں لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے تحریک انصاف چاہے وہ عدالتوں میں جائے چاہے وہ الیکشن کمیشن میں جائے یا کئی اور جو ہے اپنے حق کے لیے اگر آواز اٹھائے تو اس کو تو جو ہے ہفتوں مہینوں جو وہاں پہ انصاف کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور دوسری طرف جو ہے نونڈی کے لوگ جاتے ہیں تو ان کو کھڑے کھڑے جو ہے وہاں پہ ان کی حسو منشاہ جو ہے فیصلے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی یا دے بجائے ایمت یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے میں آپ کے سامنے پنجاب کی بات آپ کریں پنجاب کی مثال آپ کے سامنے یہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ نے اسطیفہ کیا جو کوئی گہ رہی نہیں تھا اور بجائے یہ چیک کرنے کہ سی اے جیف منسٹر کا آفیس کانسٹوشنری خالی ہوا کہ نہیں ہوا اس کے نئے الیکشنز کا جو ہے آرڈر پاس کر دیا جاتا ہے یہاں پہ گورنر کے اپنے جو آئینی اختارات تھے اس کے اندر کس طرح سے عدالتوں کو گسگیٹ کے جو ہے یہاں پہ لائیا گیا اور پریسرائز کرنے کی کوشش کی جاتی رہی جو بات میں کرنا چاہتا ہے آپ نے شروع میں بڑی اہم بات کی کہ یہ جو بیس بائی الیکشنز ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر ان کی اہمیت اور نویت عام الیکشن اور زمینی انتخابات سے ٹوٹلی مختلف ہو چکی ہے کیونکہ آپ کے حساب نہیں ہے کہ جس طرح سے مختلف ہوگی بلکہ جی کہہ کہ ایک لیکن نیریٹرز دو جو ہیں ان کی ایک طریقے سے جنگ ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف عوام کا ریفرنڈم ہے دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ ماضی کے جو حکومت تھی اس کی پرفارمنس کے خلاف عوام جو ہیں ہم اپنی رائے دیں گے مجھے ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے تو سربرباری صاحب سے خاص طور سے ان یہ جو بیس حلقے ہیں ان کے حوالے سے ذرا تفصیل میں بات کریں گے کہ اس پر جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے جتنی بھی سٹاڈی ہوئی ہے وہ کیا شو کرتی ہے جو اعتراضات پاکستان تحریک انصاف کے اٹھ رہے ہیں کہ وسائل کا استعمال ہو رہا ہے حالانکہ ایک طرف سپریم کورٹ نے منع کر دیا ہے کہ چیف منسٹر کے پاس بھی جو اختیارات ہیں وہ بھی محدود ہوں گے مفت بجلی ایک منصوبے کا اعلان انہوں نے کیا تھا اس پر بھی الیکشن کمیشن نے عمل درامہ جو ہے وہ رکوا دیا ہے لیکن ابھی بھی شکایات بہرحال اپنی جگہ موجود ہیں بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک پروگرام میں ایک بھر سے خوش آمدید سر ویباری صاحب یہ جو بہت اہم بائی الیکشنز ہو چکے ہیں پنجاب کے بیس حلقوں کے یہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا شکایات ہیں جب پی ایم ایل این یہ کلیم کرتی ہے کہ اب تو سپریم کورٹ نے چیف منسٹر کے اختیارات کم کر دیئے ہیں محدود کر دیئے گئے ہیں لیکن آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ جیس کرسی پر بیٹھا جتنے بھی اختیارات کے ساتھ وہ ہیں تو وزیر اعلیٰ ہی کیا یہ کہنا درست ہے ان کی طرف سے کہ اب انتظامیہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے مشینری کا استعمال وہ نہیں کر سکتے ہیں یا تمام چیزیں جو ہیں وہ فری اور بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہیں دیکھیں بہت عرصے تک ہماری یہ پوزیشن ہوتی تھی کہ جو بھی ان ریگولیٹیز ہو رہی ہیں یا اختیارات کا ناجائز استعمال ہو رہے ہیں ہم اس کا صرف ذکر کریں لیکن نام نہ لیں کسی کا کہ کون کر رہے ہیں لیکن ہم نے فیصلہ کیا تھا پچھلے سال کے پتن ترکیاتی تنظیم جو کہ پاکستان کی سب سے پرانی ایلیکشن ایلیکشن ایک آگریزیشن ہے کہ نیمیگ یعنی شیمیگ بہت ضروری ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان میں جیسے چانڈیو صاحب نے بھی فرمایا کہ شاید انیس سو ستر کے انتخاب کے علاوہ کوئی بھی ایلیکشن جو ہے وہ صاف شفاف اور بہت آزادانہ نہیں ہوا تھا اور اسی وجہ سے ہر ایلیکشن کے بعد جو ہے وہ ایک تنازہ چلتا رہا جیسے انیس سو اٹھاسی میں نوے میں آئی جی آئی بنائی گئی اور آئی 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 کی مدد سے تو ایک تو یہ بات واضح ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے سیاسی اشرافیہ ہے وہ سارے معاملات اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سارے جو ہے مسلسل جو ویلت اور مسل پاور جو اوبر لیپ کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے ایلیکشن میں دھاندلی کا جو سلسلہ ہے یا جیری وینڈرنگ وہ شروع ہوتا ہے تو یہ سمجھنا کہ نہیں ہوا اگر گو کے ایلیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو بنا کر دیا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے سو جنرون تک جو بجلی ہے فری جو ہے کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اس کا ڈیمج جو دوسرے ہی پارٹیوں کو ہو سکتا تھا جو کینیڈیٹس کو ہو سکتا وہ بھی ہوا ہے اسی طرح اس دن ہم لوگ جھنگ میں تھے ہماری ٹیم وہاں پہ موجود تھی عطا تارڈر صاحب نے وہاں وزٹ کیا ڈی پیو کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تصویر چھپتی ہے انہوں نے اس کے علاوہ مظفرگڑ کے سرکٹ ہاؤسز ملتان کے سرکٹ ہاؤسز میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تو ظاہر ہے ایک انتظامیہ کا اور جو ایک کینیڈیٹس ہا ان کا ایک الائنس نظر آتا ہے اور اسی طرح اس کی وجہ سے بہت سارے دیہاتوں میں خاص طور پر جہاں پر دھڑے بندی بہت ہے وہاں پر جو متحارب دھڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں ان کے مقدمے واپس لینا ان کے درمیان صلاح کروانا سٹیٹ آفیشلز کے ذریعے اور ووٹوں کو انفلونس کرنا بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ڈیویلمنٹ کے کام چک جمعہ میں جس طرح ہم گئے ہیں وہاں پر تو وہ تو ظاہر حکومتی جماعتی کر سکتی ہے اختیارات ان کے پاس جی نہیں لیکن الیکشن کے زمانے میں یہ جو ترقیاتی سکیمیں جی جی فرمایے بلکل میں یہی کہوں کہ لیکن حکومتی جماعت کی طرف سے اختیارات کا استعمال یا فنڈز کا استعمال ہو سکتا ہے ترقیاتی سکیمیں وہ ہی اناؤنس کر سکتے ہیں بکوز ان کے پاس تمام ریسورس تو اسی لئے ہمارے ہاں یہ کونسپٹ آئے تھا کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہونی چاہیے اور کیر ٹیکر گورنمنٹ کے ہوتے ہی ہو سکتا ہے بلکل لیکن یہ جو ابھی ہے کہ اب تقریباً بیس حلقوں میں زمینی انتخابات ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کو جس طرح انٹرپرٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ریفرینڈم ہوگا یہ جو آنے والے جنرل انتخابات اس کا ایک ٹرینڈ تیہ کر دیں گے یہ انتخابات اور اس کی اور یہ جو سارا نیریٹی بن رہا ہے تو لوگوں نے دو تین چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پی ایم ایل این نے ٹیکٹ دیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا اور جو پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے جو ٹیڈیشنل ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان حلکوں میں وہ ہم نے فائنڈ اوٹ کیا ہے وہاں پر جا کر کہ میجورٹی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان بیس زمینی انتخابات والے حلکوں میں دی ایر نوٹ ویری ہیپی ویڈ دیسیجن کیونکہ وہ نئے نئے لوگ آگے ہیں اگر یہ لوگ جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے جو ان کے ٹرڈیشنل ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی یا اپنی کونسٹیچونسی میں ایک ڈیمیج ہونا ہے تو اس لیے ان کے اندر ایک ناراضگی پائی جاتی ہے اسی طرح جو ہم نے باتچیت کمیونٹی کے ساتھ کی ہے ایون جو جو فیکشنل لیڈر ہیں برادری کے بڑے ہیں ان سے جب باتچیت ہوئی تو انہوں نے کہا ہم تو پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ پیٹی آئی کے ساتھ ہیں تو ایک جو ایج جنریشنل گیپ ہے وہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو اور جو فیکٹر ہیں جو ابھی ہم نے بات پہلے کر رہے تھے ڈیویلمنٹ فنڈز ہیں حکومت رلیف دے سکتی ہے جو کہ اپوزیشن پارٹی رلیف نہیں دے سکتی تو یہ میرا اپنا خیال ہے جو دو پارٹیوں کے اہم لوگ بیٹے ہیں چانڈیہ صاحب بہت سینئر اور قابل احترام رہنمائے ہیں سندھ سے تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر کچھ آپس میں جو ایک کنسنسز ہے وہ کر لیں یہ بات آپ کی درست ہے یہ بات درست ہے انفرشنٹلی ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں یہ ہم اس پر کہیں پہ بھی اتفاق نہیں سامنے لاسکے ہیں کہ جی کیسے الیکشنز کروانے ہیں کیا طریقہ کار ہوگا تھائنکیو ویری مچ سرور باری صاحب عمر شیمہ صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آخر طریقہ کار کیا ہوگا آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ اگر نیوٹرل سے بھی بات کریں گے تو الیکشنز کے موضوع پر بات کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہزار درجے بہتر ہے کہ میں اپوزشن میں بیٹھ جاؤں ان کے ساتھ بیٹھنے کے مقابلے میں سو جب تک آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں پارلیمان سے آپ لوگ پہلے ہی باہر ہو چکے ہیں تو یہ چیزیں ہوں گی کیسے ڈیسائیڈ لیکن ساتھ یہ میں پہلے بھی آپ کے بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو بیس ہلکوں میں پنجاب میں الیکشن زمینی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی نویت اور اہمیت باقی الیکشن سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہے دونوں فریقین جسے آپ نے شروع پہ بھی کہا کہ دونوں کے سٹیکس بہت ہائے دونوں کی طرف سے جو نیریٹیب کی بات آپ کر لیں یا پی ایم ایل این نے جس طریقے سے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے پنجاب پہ قبضہ کیا ہے وہاں ان کے سروائیول کا بھی مسئلہ ہے اسی لئے ہم نے یہ ہمیشہ عدالت میں بھی یہ ہمارا موقف رہا کہ ایک شخص جب الیکٹ ہی نہیں ہوا غیر آئینی طریقے سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن غلط ہوا اس کو کالا تم قرار دیا تو اسی شخص کو آپ کیسے کیل ٹیکٹ سیم منسٹر بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نیریٹیب اپنی جگہ دونوں سائیڈز کا لیکن اس سے زیادہ جو ابھی چانڈیو صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جی پچھلے ستر سال سے آج تک ابھی کوئی صحیح الیکشن نہیں ہو تو زیادہ سب سے اہم چیز تو ہے بڑی ڈیٹیل میں چیز ہیں جن کو میں دونانا نہیں چاہتا مطلب وہ ایک انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئے کا حصہ تو نہیں ہے باری صاحب ایک پروفیشنل آرگنیزیشن انڈیپینڈنٹ آرگنیزیشن ہے انہوں نے اپنی آپزرویشن پورے اپنی پوری افیکٹ فائنڈنگ پوری جو ریپورٹ دی ہے اس میں بڑی ایک کلیر سامنے ایک چیز آگئے کہ تحریک انصاف ہی وہ جماعت تھی جو عملی طور پر چاہتی تھی کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف انتخابات ہوں عوام کے ووٹ کا استحقاق قائم ہو سکے وہ استحقاق جس کے لیے تحریک انصاف نے دوزار چودہ میں ایک سو چھبیس دن کا صحابات میں دھرنا دیا تھا اب مجھے بتائیں عملی طور پر مجھے لیکن بات ہوئی ہے کہ آپ لوگ پارلیمان سے باہر آگئے ناشترل سملی کے اندرہ موجود نہیں ہے وہاں پہ الیکشن کمیشنر کی چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی کا معاملہ ہو دیگر اداروں کی تائناتی کا معاملہ ہو وہاں پہ آپ لوگوں نے قائدہ اس بے اختلاف نے قائدہ ایوان کے ساتھ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی تھی وہاں آپ لوگ موجود نہیں ہیں تو پھر جنرل الیکشنز جب بھی ہوں گے یہ حکومت کہتی ہے ایسے ہی ہوں گے ایوی ایم کے بغیر ہوں گے تو آپ لوگوں کے اعتراضات تو اپنی جگہ موجود رہیں گے دیکھیں ایسے ایسے پارلیمنٹ کے اندر ہوں یہ باہر ہے بیٹی آئے ایسے اپوزیشن پارٹی جو بھی اپنا پریشر کر سکتی ہے تاکہ جتنا بھی جو ہے گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو انشور کریں کہ یہ جب بھی الیکشن ہوں چاہے وہ زمنی الیکشن ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں ان کا صاف شفاف ہونا انتہائی اہم ہے صرف ہمارے لیے نہیں ان کی جماعت کے ووٹرز کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ بھی ستہ پچھلے پچاس سال سے تو یہ بھی یہی رونا کرتے آ رہے ہیں لیکن امنی طور کے اوپر جب بھی موقع ملتا ہے آپ کے سامنے انہوں نے بھی پچھلے دو ماہ کے اندر کیا کیا اپنے لیے گیارہ سو عرب روپے کی چوری کے کیسز ماف کروالی ہیں نیپ کے سارے اصلاحات جہاں پہ ان کو فائدہ تھا اور دوسری طرف سارا جو مہنگائی کا بوجھ ہے کہتے ہیں جہاں ایک کو فائدہ تھا چاہتے سب ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہونے کی نقدمات نہیں سامنے آ رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے کہ مجھے چانج صاحب فرمائیے گا آپ سے سوال میں نے کیا تھا کہ کیسے ہوں گے صاف اور شفاف انتخابات سادیا بی بی سادیا بی بی دو منٹ میں بات ختم کروں گا ان کو انتخابات پی ٹی آئے کے وہ اچھے لگے گے جن میں خود جیت سکیں گے باقی کوئی خان صاحب کو پی ٹی آئے کوئی انتخاب سور نہیں کرے گا آپ کو آتی ہے کوئی اکل میں بات کراچی کے لیاری کا علاقہ شہر کے بیچ میں دو دن اس کی ریزر نہیں آ رہی تھی وہ کوئی قبائلی لائکوں میں بلوچستان میں تھے انتخاب وہ ان کو پسند آئیں گے جو ان کو اپنے انتخابات کر آئے جائیں باقی ان کو کوئی چلیں ان کی بات ایک میٹنگ بتائیں قومی سلامتی کمیٹی کے جس میں وزیر اعظم خود آئے ہو اتنے غیر سنجیدہ وزیر اعظم ابھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے نہیں بات نہ کریں پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں ہے آپ کے بات کرنے کی لیکن آپ وزیر اعظم اسیبلی میں بیٹھیں آپ پوزیشن لیٹر سیاست نہیں ملا رہے ہیں آپ بچے ہیں اتنی غیر سنجید کی سیاست آپ کی ہے کہیں نہیں ہے تیسری بات انہوں نے ایک رواج نکالا ہے چیما صاحب ناراض نہ ہو انہوں نے ایک رواج نکالا ہے کوئی بھی قانونی عزت کے طریقے سے گورنر نہیں جائے گا صدر نہیں جائے گا جب تک اس کو ٹانگوں ٹانگوں میں سے پکڑ کر گورنر راؤ سے اور احوالیں صدر سے نکالا جائے گا یہ کوئی طریقہ ہے ایک طریقہ کارٹ ہے آپ اس پر عمل نہیں درامت کرتے آپ گورنر کی آپ صدر کی آئینی کانونی قدرتی منصب پر بیٹھتے ہوئے ان کے اختیارات کو استعمالی کرتے ہیں آپ کو پارٹی نے کہہ دیا اس کو حلف نہیں اٹھائیں تو نہیں اٹھائیں گے کون ہوتے ہیں آپ حلف نہ لینے والے صرف پارٹی کہنے پر آپ احوالیں صدر میں بیٹھیں میں یہ دستاقت نہیں کہلو گا آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ شاید آپ کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس اشوہ پر میرے سارا اشوہ ریس کی اقسپات میں ہوا تھا میرا خیال ہے میرا خیال ہے آفیس جو ہے وہ سیمہ صاحب وہ سیمہ صاحب جو پھر پہ حکم مل جائے گا جو میں نے بات کرنے کے آئینوں بات سننے میں آ جاتے ہوں باری باری بات کر لے باری باری بات کر لے آپ کوئی حلق ہے ٹھیک ہے باری باری بات کر لیں بات مکمل ہونے دیں بات مکمل ہونے دیں بات مکمل ہونے دیں امیر چیما صاحب آپ کی طرف آتی ہوں جی 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 میں کہلوں باری باری بات کر لیں آپ کو گیم میں آپ دو ہی ہیں سرور باری سارا ہماری ساتھ نہیں ہیں میں باری باری آپ دونوں کی بات سنوں گی جانڈیو صاحب پہلے آپ مکمل کر لیں آج کل پی ٹی آئی کو بیماری ہو گئی ہے کہ دوسرے کسی کی بات نہ سنو آپ نے جو پجاب اسیمبلی میں ڈپٹی سپیکر کے ساتھ کیا کیا وہ آئینی تھا کیا وہ قانون کے مطابق تھا آپ بال نوچ رہے تھے ڈپٹی سپیکر کے آپ کیوں بالکل آپ کون ہوتے ہیں بالکل کہنے والے آپ نے زیادتی کی آپ نے ابھی جو اہوان صدر میں حلف اٹھانے سے انکار کیا ہیا یہ آئینی ہے پھر کیوں اٹھوایا حلف بولنے والوں نے بولا تو حلف اٹھا لیا آپ تو حکم کے غلام ہیں ایک ملاقات ہوئی تھی آپ سیما صاحب مجھے بھی آپ موقع دیں کیونکہ یہ اپنا اپنا اگر آگا آپ بانٹیٹڈ اپنی بیس لسٹ باتیں کھا بھی چلے دیں اور مجھے موقع نہ بات کرنے کا بھی نہیں جاتی ابھی آپ چھپ نہیں کریں گے آپ کو بیماری ہوگا یہ چھپ ہو جائیں آپ کی تمام پر بانیوں میں فکر نہ کریں آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا ارے چھلیں مجھے ایک بریک لینے دیں بریک سوات پر ساتھ لیں تو ہم ڈسکشن بڑھائیں گے سٹے ٹونڈ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش راہ مدید عمر جیمہ صاحب آپ فرمائیے گا دونوں سے آپ سے گزارش ہے یہ کہ باری باری بات کر لیں یہ آخری سیگمنٹ ہے آپ دونوں ہی موجود ہیں میں تفصیلاً آپ دونوں کی بات سنوں گی مجھے بتائیے کہ یہ جو الیکشنز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کوئی طریقہ کار تو ہوگا جہاں پہ آپ لوگ بیٹھ کے معاملات تیہ کر سکیں ایک تو ٹاک شو میں آپ لوگ جو ہیں وہ الچ پڑتے ہیں لیکن ہم نے پارلیمان میں دیکھنا ہے پارلیمان میں یہ چیزیں تیہ کرنی ہے کوئی اصلاحات لے کر آنی ہے الیکشنز کرانے ہیں جب بھی الیکشنز ہوں ہارنے والی جماعت جو باہر نہ نکلے سڑکوں پہ جو ہیں وہ دھرنے نہ ہو رہے ہوں جلسے نہ ہو رہے ہوں جی شکریہ ساتھیہ میں امید کروں گا کہ میری بات مکمل ہونے تک بیچ میں آپ ٹوکیں گے گزارش یہ ہے کہ جو پہلے بات یہ چانڈیو صاحب کر رہے تھے میں اس کا مختصر جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں اصل میں مسئلہ یہ کہ ان جماعتوں کو ہمیشہ عادت رہی ہے درباری ایک پپٹ جو بیٹھ کے صرف گورنر ہاؤز یا ایمان صدر میں بیٹھ کے صرف ٹھپے لگاتا رہے کہ جو بھی حکومت سملی بھیجے اور اس لیے ان کو شاید یہ احرانی اور پرشانی بھی دھچکہ بھی لگائیں لوگوں کے یہ کیسے ہوا جبکہ میں نے بڑا واضح طور پر آئین کی جو بھی ریکوائرمنٹ تھی جو آئین کے مطابق جو میری پاورز تھی جو ذمہ داریاں تھی جو میرے اوٹ کے مطابق اس کے مطابق میں نے کیا اور میں نے بارہا ان کو کہا اس وقت کیوں نہیں ہے لے کے آئے جب میں نے ان کو اوپن لیگل ڈیبیٹ کی آفر کی اس وقت آ جاتے ہیں چانڈیو صاحب اگر ان کے پاس کوئی ایسا کوئی لیگل پوائنٹ تھا یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کوئی غیر آئینی ہے کوئی غیر قانونی وہاں پر بیٹھ کے کام کر رہا تھا تو ایسا جو ہے ابھی بھی ان کے پاس جوائز ہے یہ کوئی ایسی چیز ہوتی لے کے آتے سامنے باقی یہ رہی بات کہ جو ہنگامہ وہاں پر اس نے اسیمبلی کے اندر ڈیپٹی سپیکرز کا آیا باقیوں کے ساتھ اگر کوئی جاتی ہو تو اس کو سب سے پہلے میں نے قرنڈیم کیا تھا باقی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات ریفارمز کی آپ کے سامنے ساڑھے تین چار سال اور ہمیں اب جو ہم نے بارہا جو کہا کہ جب بھی جب تک ہمیں ایک اکثریت نہیں ملتی تب تک جو ہے اس ملہم ریفارمز نہیں کہہ سکے ہم ساڑھے تین چار سال آپ کے سامنے کیونکہ ان کا ان کا ایجنڈا صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اگر ہمارے سے کسی قسم کی سپورٹ چاہیے تو پہلے این آروں کے اوپر آپ جو ہے آمادگی ظاہر کریں اور خان صاحب نے بڑا پہلے دن سے بڑا واضح موقف تاکہ میں این آروں نہیں دوں گا اور یہی ہو آپ کے سامنے ساڑھے تین چار سال جب امران خان نے این آروں نہیں دیا تو کیا ہوا ان بینونی سازش کے سہولتکاروں نے آتے ساری سب سے زیادہ سب سے پہلے جو بھی میں پہلے بھی بات کرتا ہے این آروں کہتے ہیں بھر وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے حکومت کو برادر کرنا پڑتا ہے اس طرح سے محاکرات نہیں کیا کہ خان صاحب کہتے تھے میں بیٹھنا ہی نہیں ہے بات ہی نہیں کرنی آپ کے سامنے سادیا انہوں نے نہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ ہماری ہماری جو پارلیمانی کمیٹی وہ بلکل ان سے رابطہ بھی کرتی رہی ان لوگوں سے مختلف چیزوں کے اوپر بات چیز بھی جائی رہی ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کے سامنے جب ایور نیب کے ریفارمز کے اوپر جب ان کو کہا کے آئیں تو یہ کیا لکھا ہے یہی پرپوزل جو آج انہوں نے آکے خود ایمپلیمنٹ کیا گیا کہ نیب کو ختم کر دو نیب کو بالکل ٹکلس کر دو تاکہ کسی بڑے چوٹ ڈاکو کو جائے نہ ہاتھ ڈالا جا سکے نہ پوچھا جا سکے اپنی جو ہے گیرہ سو ارب روپے کی چوریاں معاف کرا دی ہیں اور آج انہوں نے چھ سو چھ سٹھ ارب روپے کا عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے گیس کی قیمتیں بڑھا کر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح کیسے ہی اپنے آپ کو دعوے دار سمجھتے ہیں کہ ان کو عوام کا کوئی درد اور احساس ہے جو احساس پروگرام اور صحیح گارڈ عمران خان نے جو عوام کے لیے جو شروع کیے اس میں سے آتے ساری انہوں نے کٹوتیاں کی ہیں اپنی یاشیوں میں اپنے اخراجات میں کوئی کم بھی نہیں کی اور سارا بودھ جو ہے وہ عوام پر ڈالا یہی بلگ تھا یہی خزانہ تھا یہی مسائل تھے دو مہینے پہلے عمران خان کی حکومت عوام کو بجلی پیٹرل اور باقی مراد جو چیزوں میں جو رلیف دے رہی تھی چانڈیو صاحب جتنی بھی چیما صاحب نے باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نیت کا فرق ہے جو عمران اچھی طرح سے جان گیا کہ امپورٹڈ حکومت ہے سازش کے ذریعے آئے ہیں یا پھر آپ کی پرانی پرفارمنس کو لے کر بات کی جاتی ہے اس کو سب کو ایک طرف رکھتے ہیں لیکن یہ جو آخری بات کیا چیما صاحب نے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعی ہی ایک امتحان ہے اور یہ جنرل الیکشنز میں بھی جب بھی آپ لوگ کرواتے ہیں تو بھی سب سے بڑا آپ پہ بوجھ تو یہی ہے پرفارمنس کا ایکار کردگی کا ہے جو ایکنومک ٹیم ہے حالانکہ وہ پی ایم ایل این کی ہے لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اتحادی ہیں تو اتنی ذمہ داری اتنا ہی برڈن آپ پہ بھی آئے گا سو وہ بار اٹھانے کو تیار ہیں آپ میں میں خود کو یا اپنی پارٹی کو وزیر خارجہ میری پارٹی کے میرے چیرمن ہیں میں کو خود کو الگ کرنے ہی کر رہا ہوں کوئی الزامات کے در سے لیکن یہ بھی صحیح حساب لینا چاہیے کیوں نہیں لینا چاہیے اس ملک میں حساب نہیں ہوتا ہے تب تو یہ ہوتا ہے کسی نے حساب نہیں لیا کہ سندھ کے تعلق رکھنے والے ڈی آئی جی افسر کو ایسے ہم مار رہے تھے کسی نے نہیں پوچھا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حساب کتاب نہیں لیتے کیوں نہیں حساب لیتے قوم ضرور حساب لے گی کہ آپ کو عوام پر اعتبار نہیں تھا آپ کو ایک انگلی پر اعتبار تھا انگلی پر بیٹھنے کے لیے بیٹھے تھے آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ کو سمجھ گئے ہیں آپ حملے کروا رہے تھے ٹیلی ویزن پر تب وہ بغاوت نہیں تھی آپ وزیر عظم کی دروازے ہاؤس کے دروازے تروازے تروازے رہے تھے تب آپ کو پتا نہیں تھا آپ پالیا میڈ میں بیٹھ کر آپ وہ جنیٹر سے بات نہیں کر رہے تھے آپ سنجیدہ لیجر تھے یہ سنجیدہ قیادت ہوتی ہے انتخابات اکائک ہیں تو انتخاب ضرور ہوں گے ہم ساتھ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق کریں میرے مجھ سے پہلے بڑے اچھی میرے مدبر تھے وہ نے گفتگو کی کہ ستر کے انتخابات میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں جناب ستر کے انتخابات میں زیادہ تر نہیں ہوئی لیکن دھانجلی سے پاک وہ بھی انتخاب نہیں تھے یہ ملک بنا اور ان کے حوالے ہو گیا جنہوں نے بنایا نہیں تھا جن کو پاکستان کے قیاب سے کوئی درچسپی نہیں تھی ان کے حوالے آ گیا بیرو کیریسی کی حوالے آ گیا اسکندر مرزا کوئی عوامی وزیر دمار گونر جنرل تھا صدر پاکستان جو فیلن مارشل بن گئے انہوں نے جو بیڑا گرک کیا اس ملک کا وہ تھے میں مانتا ہوں اس ملک کا تباہی کی گئی ہے آئین سے انعراف کر کے شاکری جمہوری راستے سے راستہ آلک کر کے لیکن الزامات ایسے لگائیں جو لگے ہیں آپ سارا دن آپ سارا دن میں آپ کے ذریعے میں ان سے نہیں زیادہ کرتا چیما صاحب سے آپ نے کون سے گونر ہاؤس کی دیوار گرائی ہے جو قابل فقر بن کر یہاں بیٹھ گئے ہو وزیر کون سے وزیر ہاؤس میں کون سا ادارہ آپ نے کھول دیا ہے کہ آپ قابل فقر بن کے یہاں بیٹھے ہو کس وزیر کا پروٹوکول چھوڑایا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عبیس دیوار کے پاکشن ہیں ایک جماعت اور فرم کی مخالف جماعت جو میرے پس ٹائم آنے ختم ہو رہے میرے پس ٹائم آنے ختم ہو رہے میرے پس ٹائم آنے ختم ہو رہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اپنا کارنامہ بتائیں آپ اپنا کارنامہ نہیں بتاتے دوسروں کو گالیاں دینے بیٹھ جاتے جب بھی وزیر نے جب سے پوچھا آپ نے کہا گیا شرم کی بات ہے اتنا جھوٹ بولتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو مہربانی آپ کی جی وان لائنر جی سادیا جی وان لائنر میں تو یہی کہوں گا کہ عوام کے بورٹ کے استحقاق کو قائم کرنے کے لیے صاف شفاف الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ایویم گریزی ٹیکنالوجی کا جس طرح بیباری صاحب نے بھی کہا اور آپ نے سوال پوچھا تھا ایویم کا لیکن سوال چنا جواب گندوں ان لوگ پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ یہ اندر سے ان کی بیلیت اور مناسب کی بجائے سے اگر وہ صرف ایویم سے ہو سکتے ہیں اور کلیرلی چانیو صاحب کی بات یا جو بھی حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں پی ڈی ایم جو ہے وہ اس چیز کے مخالف ہے انفرشنٹلی ای آف تو وائنڈ اپ ہے بہت شکریہ عمر صرف رانس شیما صاحب اور سینیٹر مولا بخشانیو صاحب پروگرام میں جوائنگ کرنے کے لیے that's all for tonight I'll see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجے خدا حافظ